اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں اسلام علیکم بچوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بچوں آن لائن سکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں والدین سے فون یا کمپیٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں روزانہ ایک سے دو گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ سکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں آن لائن سکول کی کوئی فیس نہیں ہے آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں اعوذ باللہ میری شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈن کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم پڑھ رہے ہیں کلاس ہفتم اور ٹاپ سبجک ہمارا اسلامیات اور آج کا ہمارا عنوان ہے اشرہ مبشرہ جس میں ہم ان تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑھیں گے جو اشرہ مبشرہ میں شامل ہیں ان میں ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سو بچوں اس چپٹر میں ہم پڑھ سک پڑھیں گے کہ ان تمام صاحبہ کا کے عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں اور لیکن ہم نے جو پڑھا ہے پچھلے لیکچر میں وہ ہم نے پڑھا تھا حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالی عنہ کی حالات زندگی اور ان کے بارے میں میں پورا لیکچر ڈیلیور کیا تھا اور ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالی عنہ کی حالات زندگی پر ہم نے نظر ڈالی تھی جس میں ہم نے پڑھا تھا تعرف کہ ان کا کیا تعرف ہے اہد نبوی میں حدمت اسلام یعنی ان کی خدمات جو تھے اسلام کے لیے ان کو پڑھا تھا اور اسی طرح دورہ خلافت راشدہ جو تھا ان میں کیا کیا خدمات تھی ان کو پڑھا تھا اور ساتھ ساتھ صفات پڑھی تھی اور آخر میں ان کی وفات کے بارے میں پڑھا تھا کہ کس سنہجری میں ان کی وفات ہوئی اور کتنی عمر میں ہوئی اور وہ کیسے اللہ تعالی سے جا کس عمر میں جا کے ملے سب سے پہلے پچھو میں آپ کو جو پچھلے لیکچر میں حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پڑھایا تھا اس کا کیکلی سا ریویو دے ریتی ہوں جس سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہم نے پچھلی لیکچر میں کیا پڑھا تھا اور پھر آج کی لیکچر کی طرف ہم آتے ہیں بچوں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا اسلام عامر بن عبداللہ تھا لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دربار رسالت سے بھی خطاب ملا تھا اور آپ پیہت ذہین اور متقی اور پرہزگار اور بہادر انسان تھے اسی طرح بچوں ہم نے ساتھ ساتھ اہد نبی میں اسلام کی جو خدمات انہوں نے سر انجام لی اس کے باروں میں بھی پڑھا تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ مہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ بلکل ابتدائی زمانے میں ہی آپ کو اسلام کا شرف حاصل ہو گیا تھا یعنی آپ نے اسلام کے لیے بہت سارے کام کیے اسلام کی تبلیغ کے لیے اسلام کی کو دور تک دور تک پھیلانے کے لیے بہت سارے خدمات سر انجام دیں آپ رضی اللہ تعالی ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی تھی اور اسی طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم سے مدینہ منورہ کی طرف بھی ہجرت کی اور بے اسمثال خدمات اسلام کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو دنیا میں جنت کی بشارتی تھی آپ رضی اللہ تعالی عنہوں ان میں سے ایک صحابی تھے جب مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست قائم ہوئی تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہوں بھی ان آقابرین میں سے تھے جن کا نام جن کو ہر نویت کا کام سومپاک جا سکتا تھا اسی طرح بچوں حضرت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہوں غزوہ احزاب میں بھی اور مختلف جنگوں میں بھی آقابرین کے ساتھ ساتھ رہے اور اپنا کام سر انجام دیا چونکہ غزوہ احزاب میں حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالی عنہوں ایک بہادر سپاہی کی حیثت سے انہوں نے اس غزوہ میں شرکت کی اور صلحہ حدیبیہ کے موقر بھی بیت رضوان میں بھی شامل ہو کر اللہ تعالی کی رضا حاصل کی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہوں غزوہ خیبر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے اپنے شمشیر زنی کا حق ادا کیا ان کے ساتھ بھی شامل رہے اسی طرح بچوں سن نو حجری میں وفت نجران جب آپس رضی اللہ تعالی عنہوں کے لئے آپس صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ کیا گیا کہ اپنے اس مشن پر ایک ایسا شخص کو معمور کیا جائے جسے امین شخص کہتے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہوں کو مقرر فرمایا اور تب آپس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابویدہ رضی اللہ تعالی عنہوں کو اس مشن پر معمور کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کا امین جو ہے وہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہوں ہیں یہ وہ خدمات تھی جو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہوں نے اسلام کے لئے وفف کی اسی طرح بچوں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہوں نے دوری خلافت راشدہ میں بھی بہت سارے خدمات سرانجام دیں اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اپنے عظمت کردار زہد و تقوی اور صلاحیت کی وجہ سے اہل مدینہ میں بہت اثر و رسوخ خاصل تھا اور آپ رضی اللہ کی تجوید و تعاید سے حضرت ابو بکر خلیفہ بنے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آپ پر اس قدر احتمال تھا کہ جب خلیفہ کے لئے تلاش شروع ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ اگر ابو عبیدہ آج زندہ ہوتے تو انہیں خلیفہ کا کل بنایا جاتا کیونکہ انہیں ہر امین ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بھی میری امت کا امین ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسی طرح بچوں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جنگ یرموک میں بھی حصہ لیا اور اس کی فتح بھی کی جس کی وجہ سے ہر کل شاہ روم شام چھوڑنے پر مجبور ہوا اور بیت المقدس کے لئے بھی فاتح ہیں اور دنیای دنیا کا عظیم کارنامہ ہے جس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیت المقدس میں پہلی نماز وہاں پڑھی جہاں آج کل مسجد اقصہ ہے جس کے آپ رضی اللہ عنہ جب فتح شام کے بعد اس شام کے پہلے گوانر بھی مقرر ہوئے اسی طرح بچوں ہم نے آگے پڑھا تھا صفحات یعنی کہ فتح شام اور فتح بیت المقدس کی سادگی کا یہ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بیت المقدس تشریف لائے تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمائش کی آپ صلی اللہ عنہ نے فرمائش کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمائش کر کے ان کے ہاں کھانا کھانے کی نہیں گئے تو وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سوکے روٹی کے ساتھ چند ٹکڑوں کے ساتھ کو پانی میں بگو کر کھا رہے ہیں یہ ان کی سادگی کا عالم تھا کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی زندگی کو سادہ اور محتصر گزارا پھر اسی طرح سن بچوں اٹھارہ ہجری میں مسلمانوں کے لشکر میں اطلاع ایک وبا پھیل گی اور اس وبا نے بہت سارے مسلمانوں کی جان لے دی اس وقت یہ وبا جو تھی بہت تیزی سے پھیلی اور اس سے بہت سارے لوگ متاثر ہونے لگے جس سے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بھی متاثر ہوئے اور اس وبا کا شکار ہو گئے اور اس وبا کی وجہ سے جب یہ پھیلی اور بہت تیزی سے پھیلی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پتا چلا اور انہوں نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ بلانے کی فرمائش کی کہ آپ مدینہ آ جائیں لیکن حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں مسلمانوں کی فوج میں ہوں اور میرا دل بھی ان سے جدہ ہونے کو نہیں چاہتا اسی طرح وہ اٹھاسی برس کی عمر میں اپنے مالک کے حقیقی سے جا ملے یہ تھی بچو حضرت ابو بن جرہ رضی اللہ عنہ انہوں کی حالات زندگی کے بارے میں میں نے آپ کو مہتصر طور پر بتایا ہے جو ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑا تھا اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں نیکسٹ لیکچر جو ہے حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کی حالات زندگی کے بارے میں ٹھیک ہے بچو اب ہم حضرت سعید بن ابی وقاس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ان کا تعرف کیا ہے ان کی خدمات کیا ہیں ان کی وفات کے بارے میں بھی ہم اسی طرح پڑھیں گے اوکے بچو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں اس سے پہلے میں نے آپ کو پچھلے لیکچر کا ریویو دیا ہے اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ ان کا تعرف کیا ہے ان کی خدمات اسلام کیا ہے اور ان کی خلافت راشدہ میں کیا کیا خدمات ہیں حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام مالک تھا اور ان اسلام کی شاد کے لئے بہت سارا کام سر انجام دیا اور حضرت بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ نے بہت چھوٹ کم عمر سترہ انیس سال کی عمر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی دعوت پر مسلمان ہوئے اسی طرح انہوں نے مختلف مواقع پر اسلام کی خدمات سے انجام دی اور اسی طرح بچوں حضرت سعید بن ابی وقاس نے تمام غزوات اور تمام جنگوں میں بھی حصہ لیا اور حضرت سعید بن ابی وقاس اسلام کے پہلے تیر انداز ہونے کبھی احساس حاصل ہے اور جتنے بھی جنگیں ہوئیں جتنے بھی غزوات تھے وہ آپ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ عنہ کے شانہ بشانہ ہوتے جنگ شروع جیسے کوئی بھی جنگ ہوتی تو اس میں وہ آپ صلی اللہ عنہ کے ساتھ ہوتے اسی طرح بچوں سعید بن ابی وقاس نے غزوہ خندرٹ میں بھی بہتدی کے جوہر دکھائے اور سلح حدیبیہ کے موقع پر بھی بیت رضوان میں شریک ہوئے فتح مکہ کے موقع پر بھی ان میں سے حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ بھی تھے غزوہ خنین میں آپ رضی اللہ عنہ کا عزاز یہ تھا کہ خطرناک ترین حالات میں آپ رضی اللہ عنہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری بھی سونپی گئی اور اسی طرح بچوں جب انہوں نے خدمات سر انجام دی اسلام کے حوالے سے تو انہوں نے اسلام کے لئے بہت سارا کام کیا اسلام کا دور دور تک پیغام پہنچایا تبلیغ کی اسلام کی روشنی پہلائی اور اسی طرح خلفہ راشدین جو خلافت راشدہ تھا اس میں بھی آپ رضی اللہ عنہ کی خدمات بھی تھی اور آپ رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہاتھ پر بیعت کرنے میں پہل کرنے والوں میں سے تھے اور انتظامی صلحیت کے بجا سے آپ نے بنو حوازن کا عامل مقرر کیا اور ایران کی فتح آپ رضی اللہ عنہ کی زندگی کیا ایک بہت بڑا عظیم کارنامہ بھی تھا کہ انہوں نے ایران کی فتح میں اپنا حصہ ڈالا اور جب ایک کانسیہ کی جنگ طویل ترین اور فصلہ کن تھی تو اس وقت حضرت ابو سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ تین روز کی اس جنگ میں آپ رضی اللہ عنہ نے شجاعت اور بہدلی کے ایک بہترین ریکارڈ قائم کیے اور آپ رضی اللہ عنہ نے جنگی چالوں میں دشمن کو مات دی اور قسرہ عظیم فوج کو شکست دی اسی طرح بچو حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ ایران کے پہلے امیر بھی تھے آپ نے عرصہ تک آپ رضی اللہ عنہ کچھ عرصہ تک مدائن کا اپنا مرکز حکومت بنایا اور پھر سترہ ہجری کو کوفہ کا شہر بسایا آپ کے دور امارت میں بے شمار مدرسے مکتب مساجد پل اور نہریں بھی بنائے گی یعنی کہ انہوں نے بہت سارے مدرسے اور مکتب اور مساجد تعمیر کروائیں جہاں سے اسلام کی اشاعت ہو سکے جہاں سے اسلام کی تبلیغ ہو سکے اور اسلام دور دور تک پھیل سکے یہ وہ تمام چیزیں تھی جو حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ہوئیں اور انہوں نے وہ یہ تمام خدمات سر انجام دی اسی طرح بچوں حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کا انتقال جو ہوا تھا وہ مدینہ منورہ میں ہوا تھا اور ان کا جنازہ بھی مدینہ منورہ لائے گیا اور ان کی نماز جنازہ بھی یہیں ادا کی گئی یعنی کہ جنت البقی میں ان کو تدفین کیا گیا جہاں پہ حضرت عائشہ بن صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بھی قبر جنت البقی میں ہے اسی طرح حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کو بھی جنت البقی میں تدفین کیا گیا اور ان کا انتقال جو ہوا تھا بچوں وہ مدینہ منورہ میں ہوا تھا یہ تھی حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہے اب بچوں ہم اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں اور ریڈنگ کر کے ان کا بارے میں پڑھتے ہیں سب سے پہلے ہے طارق حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ سن پانچ سو پچانمے اسوی کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے آپ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام مالک بن وحیب تھا وحیب تھا لیکن اپنی کنیت ابو وقاس کے نام سے مشہور تھے حضرت سعید رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام حمنا بنت سفیان بن امیہ تھا ٹھیک ہے بچو اس نے انہوں نے بتایا کہ اس اسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدایش ہوئی ان کا والدہ کا نام یہ تھا بن ابو وحیب تھا اور ان کی کنیت ابو وقاس تھی کے نام سے مشہور تھے اور ان کی والدہ کا نام حمنا بنت سفیان بن امیہ تھا حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ سترہ یونیس سال کی عمر میں حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پر مسلمان ہوئے ان کا شمار پہلے آٹھ مسلمانوں میں ہوتا ہے سبحان اللہ حضرت ابو سعید بن ابی وقاس کا نام شمار ان مسلمانوں میں ہوتا ہے جو پہلے آٹھ مسلمان ہوئے حضرت سعید رضی اللہ عنہ ہوت کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ عنہ ساتھ دینے والا مرد تھا کہ رسول صلی اللہ عنہ ساتھ دینے والا ساتھ طوان مرد تھا اسلام کے اتدائی دور میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی گاٹھیوں میں چھپ چھپ کا نماز پڑھتے تھے ایک بار حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھ ملک کا نماز دا کر رہے تھے کہ مشرقوں نے دیکھ لیا اور ان کو مارنے دوڑے حضرت سعید نے ایک مشرق کو اونٹ کے جبرے کی ہڈی دے ماری تو وہ زخمی ہو گیا یہ شرق کو اسلام کی کشم کشم میں نکلنے والا پہلا ہون تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ ان کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ ان کے چھپ صحابہ کرام میں شامل تھے جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے جانشین چننے کے لئے نامزد کیا تھا یہ بچوں ان کا تعرف تھا اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں خدمات اسلام خدمات اسلام میں ہے کہ حضرت سعید بن ابی وقاس نے تمام غزوات و جنگوں میں حصہ لیا حضرت سعید بن ابی وقاس کو اسلام کے پہلے تیر انداز ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے دو ہجری میں بدر کے میدان میں کفر و اسلام کا فیصلہ کن مارکہ ہوا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان نصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بدر کے قوم کے قریب قیام فرمایا جنگ شروع ہوئی تو حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادری کے خوب چوہر دکھائے اور دو دشمنوں کو قیدی بھی بنا دیا تو اس میں بتایا گیا ہے بچو کہ انہوں نے تمام غزوات اور جنگوں میں بھی حصہ لیا اور سعید بن ابی وقاس کو اسلام کے پہلے تیر انداز ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے اور جنگ اوہد میں حضرت سعید بن ابی وقاس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہو کر تیر اندازی کی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیر پھینکو تم قوی نوجوان ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ترکشک سے تیر نکال کر انہیں پکڑاتے اور فرماتے تیر پھینکو میری ماں باپ تجھ پر فدا ہوں جنگ اوہد میں سعید بن ابی وقاس نے کم از کم ایک ہزار تیر برسائی ٹھیک ہے بچو یہ ان کی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے انہیں فارس اسلام یعنی کے اسلام کا شاسوار بھی کہا جاتا ہے سعید بن ابی وقاس نے غزو خندق میں بھی بہادری کے جو جہر دکھائے سلح اوڈیبیا کے موقع پر بیعت رزوان میں شریک ہوئے فتح مکہ کے موقع پر ابس صلی اللہ علیہ وسلم میں تین صحابہ کو علمدار مقرر کیا ان میں سے ایک صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے غزوہ ہنین میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عزاز یہ تھا کہ خطرناک ترین حالات میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری بھی سوان پی گئی حجت المویدہ کے موقع پر اتنے بیمار ہوگے کہ صحتیابی کی امید نہ رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی چہرے اور شکم پر دست مبارک پھیرا تو آپ صحتیاب ہوگے اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعایاں کلمات آپ کی فتح قادسیہ ہونے کا پیشگوئی کا رنگ لیے ہوئے تھے آپ نے فرمایا ساد شاید تم خود کو بستر سے اٹھائے اور تم سے کچھ لوگوں کا فائدہ اور کچھ نقصان بن جائے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر اپنا سارا مال صدقہ دینا چاہا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک تہائی صدقہ کرنے کی اجازت فرمائی یہ وہ خدمات تھی بچوں جو حضرت ساد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے خدمات اسلام میں پیش کی اسی طرح بچوں اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں خلفہ راشدہ میں خدمات کیا تھی حضرت ابو ساد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق کی ہاتھ پر بیعت کرنے میں پہل کرنے والوں میں سے تھے اور انتظامی صلاحیت کی وجہ سے آپ کو بنو حوازن کا عامل مقرر کیا گیا اسی طرح ایران کی فتح پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہت عظیم کارنامہ ہے کہ کاغسیہ کے جنگ طویل ترین اور فیصلہ کن تھی تین روز کی اس جنگ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے شجاعت کے لیے شجاعت کے نئے ریکارڈ قائم کیے اسی طرح بچوں حضرت ساد بن ابی وقاص نے جنگی چالوں میں دشمنت کو مات دی اور کسرہ کی عظیم فوج کو شکست دی حضرت ساد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مفتوحہ ایران کے پہلے امیر تھے اور صحابہ قرآن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ عرصہ تک مدائن کو اپنا مرکز بنایا پھر سترہ ہجریک میں کوفہ کا شہر بسایا آپ کے دور امارات میں بے حد بے شمار مدر سے مکتب مساجد پل اور نہریں بھی بنائیں گے اسی طرح بچوں اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ہم وفاد کہ حضرت ساد بن ابی وقاص کا جو انتقال ہوا تھا وہ مدینہ منورہ سے باہر اقیق نامی مقام پر سن پچپن ہجری میں ہوا ان کا جنازہ مدینہ لائے گیا اور ان کی نماز جنازہ یہیں ادا کی گئی اور جنت البقی میں تدفین ہوئی ٹھیک ہے بچوں اب اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ جو حضرت ساد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے ان کا انتقال جو تھا وہ مدینہ منورہ سے باہر ایک اقیق نامی مقام پر ہوا جو کہ سن پچپن ہجری میں ہوا اور ان کا جنازہ پھر مدینہ منورہ کی طرف لائے گیا میں لائے گیا اور ان کی نماز جنازہ بھی یہیں یعنی کہ جنت البقی میں یہیں ادا کی گئی اور پھر جنت البقی میں ان کی تدفین کی گئی ٹھیک ہے بچوں یہ تھی حضرت ابو ساد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا تعرف خدمات اسلام اور خلافت راشدہ میں خدمات اور آخر میں ہم نے ان کی وفات کے بارے میں پڑا ہے سو بچوں انہوں نے اپنی زندگیوں کو اسلام کے لئے وقف کیا اسلام کے لئے کام کیا اسلام کی خدمات سر انجام دی اور انہیں رہتی دنیا تک ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کیونکہ انہوں نے اپنا وقت اپنا سارا کام جو ہے وہ اب سلسلیم کے ساتھ کیا اور مختلف مواقع پر جنگوں میں مختلف غزوات میں حصہ لیا اور بہدری اور شجاعت کے ساتھ مقابلہ کیا سو بچوں یہ تھے حضرت ساد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں آج ہم نے پڑا ہے انشاءاللہ اب ہم نیکس لیکچر میں اس کی ایکسرسائز کریں گے اور یہ چپٹر بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے پڑھنا ہے اس کی ریڈنگ کرنی ہے اس کو سمجھنا ہے اور اس کی پریکٹس کرنی ہے اور ان کو اپنی زندگیوں میں جو کارنامے تھے ہمیں بھی چاہے کہ ہم ویسے کارنامے سر انجام دیں انہیں ان کی زندگیوں پر عمل کر کے خود کو بھی ایک اچھا مسلمان ثابت کریں اور اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق گزارنے پر گزاریں ٹھیک ہے بچوں یہ تھے حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے تب تک آپ نے اپنا بہت سارا حیال رکھنا ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ